موسیقی 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 جب وہ تھے تو اس وقت ہماری اس وقت بھی مسئلے مسائل چل رہے تھے لیکن ہماری دو مہنے کی سیلریز آ گئی تھی لیکن اس کے بعد سے پھر جیسے یہ سب کچھ ہوا تو ہماری سیلریز نہیں آئی اور سیلریز سے زیادہ ہمارے کس کالیج اس کے فنڈز کے ایشیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سیلریز رک جاتی ہیں تو یہ جو ہے سب کچھ ان کی انٹرنال پولیٹکس کا مسئلہ ہے تو ہمارا وصلہ یہ نہیں ہے کہ ہم پیپر ورڈز کروائیں لیکن پھر بھی ہم سب کچھ کام کروائے ہیں لیکن ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جو جو اس میں موجود ہے مطلب جس کی جو پیپر ورڈ کروائے ہیں وہ یہ سب معاملات حل کریں اور ہمیں ہمارا حق دے دو مہینے ہو گئے ہمیں سیلری نہیں دی جاری ہے جبکہ ہم نے اوپی ڈیز کی ہے دن رات ہم نے امرجنسی وارڈز کی ہے یا فیلٹر کلینکس کی ہے ہم نے لیکن دو مہینے سے ہمیں سیلری نہیں دی جاری ہے ہر جگہ ہم نے اپروچ کی ہے اپنے سینئر سے بات کی ہے ہر جگہ پروچ کرے لیکن ہمیں تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے کبھی کہا جاتے کہ ایک ہفتہ ویٹ کریں کبھی کہا جاتے کہ دو ہفتہ ویٹ کریں آپ کو سیری دے دی جائے گی لیکن ہم نو مہینے صرف یہی سنتے آ رہے ہیں ہمیں سیری نہیں دی جاری ہے کس سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گی کہ آپ لوگ کی سیریز ریلیس کریں دیکھیں سب سے پہلے تو کی ایمزی کے انڈر ہیں ہم لوگ کی ایمزی اگر چاہے تو ابھی ہماری سیریز کر سکتے ہیں تو کی ایمزی سے ہماری درخواست ہیں کہ نظر سانی کی جائے ہمیں اس طرح سے نگلیکٹ مت کیا جائے یونگ ڈاکٹرز ہیں ہم ہم لوگ پانچ سال محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اب جب پی آف کا وقت آئے تو ہم ایک سیری نہیں دی جاری ہمیں ہمارا حق نہیں ہمیں رائٹس نہیں دیے جارے ہمارے سر بتائیں گے آج آپ لوگ پریس کلب پر پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں ہمارا تعلق وائڈی احباز شہید اور کراچی میڈیکلین ڈینڈل کالیج سے ہے اور یہاں ہمارا آنے کا مقصد اپنے جائز حقوق کی حصولی ہے ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کو چھ مہنہ اور نو مہنہ اسے سیلری نہیں ملی پورے سن کے ڈاکٹرز کو ہائی ریس آلاونس دینے کا وعدہ کیا گیا تو اور ملا بھی کیم سی کے ڈاکٹرز کو ہائی ریس آلاونس نہیں دیا گیا تو ہم اسی کے لیے یہاں پہ جمع ہیں اس کے علاوہ جو ہے پورے سن کے ڈاکٹرز کی تنخہیں کچھ اور ہیں اور کیم سی کے ڈاکٹرز کی تنخہیں کچھ اور ہیں تو ہمارا یہاں پہ کیم سی کے ایڈونسٹریٹر سے مطالبہ ہے کہ جو سن گورنمنہ نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ ہاؤس آفیسر کو 45,000 سٹیپنڈ دیا جائے گا اور پوس گریجویٹ کو 75,000 دیا جائے گا تو اس کو کیم سی کے ڈاکٹرز کے بھی ایمپلیمنٹ کریں اور ہمیں جو ہے ہمارا جائز حق جل سے جل دیا جائے اور اگر یہ لوگ آپ کو اپکے جائز حقوق نہیں دیتے اس کے لیے آپ کب تک یہ پروٹیسٹ کنڈیو ابھی ہم نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے شروع کیا ہے کیونکہ پچھلے دو مہنے سے ہم لوگ ایپلیکیشن دے رہے ہیں ہم لوگ ایپلیکیشن میئر کو بھی دے چکے ہیں ایڈمنیسٹریٹر کو بھی دے چکے ہیں چیف مینسٹر کو بھی دے چکے ہیں گورنر سنگھ کو بھی دے چکے ہیں لیکن اب تک کہ اس پہ کوئی بھی پروسیڈنگ نہیں ہوئی تو ہم ابھی جو ہے بائیکوٹ پہ نہیں آئے ہم اپنے ڈیوٹیز پوری کرنے کے بعد یہاں پہ پریس کلپ پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر ہم ملٹی میٹم دے رہے ہیں ون ویک کا اگر اس میں ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو پھر ہم اپنے ڈیوٹیز کا بائیکوٹ کریں گے اور بائیکوٹ ہمارا یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید انٹینسیفائی ہوتا چلے جائے گا اگر آپ لوگ بائیکوٹ کرتے ہیں اور بہت سے مریض جو ہیں ایکسپائر ہوتے ہیں کوئی ایسا انسیڈنڈ وہاں پہ پیش آتے اس کا ذمہ دار گون ہو پہلے بات تمہیں کلیر کرتے چلوں کہ بائیکوٹ ہمارا اوپنے ڈیوٹی کے اندر کرٹیکل پیشنٹس نہیں آتے پیشنٹس آتے ہیں جن کو اگر تھوڑا ڈیلے بھی ہو جائے تو وہ منیج ہو سکتے ہیں ان کیس اگر کوئی کرٹیکل پیشنٹ ہو جاتا ہے اوپنی پیشنٹ تھا کرٹیکل ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار کیمسی ہوگی کیونکہ اگر وہ ہمارے مسائل حل کرنے پہ آئیں تو دس منٹ میں حل ہو سکتے ہیں تو دس منٹ میں مسائل حل کریں تاکہ ہم بائیکوٹ کے طرف جائیں نا آپ کی جو باسی شہید کی ڈیریکٹر ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں اب باسی شہید کی ڈیریکٹر میڈم سلمہ کوسر صاحب ہے ان سے بھی ہماری بات کوئی انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا انہوں نے ایڈمنیسٹریٹر سے میٹنگ بھی کروائی لیکن وہ سارے وعدے صرف وعدہ ہی رہے جو اب تک وفا نہ ہو پائے یہ کہ آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر سلمہ کوسر کی نا اہلی ہے کہ جن کی وجہ سے آپ لوگ کو سیلریز نہیں مل رہی یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ کی ایم سی کی جو ہے نا اہلی ہے کہ وہ سیلریز دینا نہیں چاہتے سیلری کسی کی نا اہلی کے بارے میں تمہیں کمیٹ نہیں کر سکتا بہت سارے پولٹیکل انفلنسیز ہیں اس میں ہم کی ایم سی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سن گورنمنٹ ہمیں بجٹ نہیں دے رہی ہم سن گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دیں تو آپ کا بجٹ جو ہے وہ کی ایم سی کو دے دیا ہے اب کیمسی نہیں دے رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ ذمہ دار کون ہے اگر آپ لوگ کو سیلریز نہ ملی تو کیا پھر ریزائنز کے پیرٹ سٹارٹ کریں گے یا بس اس طرح چلتا رہ گا اتجاز اگر ہمیں ہماری سیلری نہیں ملی تو ہم بائیکارٹ کی طرف جائیں گے اور پھر جو ہے اپنے اتجاز کو وسیطر کریں گے ابھی اتجاز صرف ابواسش شاید تک ہے ہم اس اتجاز کو مزید بڑھائیں گے اور ہم اسپینسر اور دوسرے اسپتالوں کو بھی ٹارگیٹ کریں گے وہاں پہ بھی بائیکارٹ شروع ہوگا